ایک یہودی تھا بلکہ یہودیوں کا عالم تھا اس نے ایک دن حضرت بلال عبشی سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حضور کے مہمانوں کے لیے سارے بندوبست کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ کرز بھی لیتے ہیں تو میرے پاس کچھ اضافی پیسے پڑے ہوتے ہیں مجھ سے کرزہ لے لینا حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے کرزہ اس سے لے لیا ایک مقررہ میہاد ایک وعدہ اس کے ساتھ تیہ ہو گیا سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالی نے وہ پیسے لاکے مہمانوں پر خرچ کر دیئے ابھی اس وعدے میں پیسے لوٹانے میں کچھ دن باقی تھے نبی کریم علیہ السلام سیدنا فاروق عاظم چند اور صحابہ مدینہ منورہ کے ایک چوک میں موجود تھے تو وہ یہودی مطالبہ کرنے آ گیا آپ کو میری پوری بات کی سمجھا رہی ہے یعنی ابھی جو موہدہ ہے جو تیہ شدہ تاریخ ہے اس میں دن باقی ہیں اس نے آگے کہا میرے پیسے دیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو وعدے میں وقت باقی ہے اس نے معاذ اللہ سخت باتیں کرنی شروع کر دی سخت اب آپ کے پاس دلیل بھی ہو آپ سچے بھی ہو وعدے میں ٹائم بھی ہو تو کسی کی سخت بات سنی جاتی ہے اور جا بھئی بات آئے گا تو دیکھی جائے گی تیری اتنی جورت ہے اب جب اس نے سخت بات کی تو سگدنا عمر فاروق نے تلوار پہ ہاتھ رکھا حضرت عمر عمر ہے نا شہر ہے نا اللہ رسول کے ہاتھ رکھا تلوار پر تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جلدی نہ کر بڑی بردباری سے حلیمی سے اتمنان سے سکون سے حضور فرمانے لے کہ عمر اس نے پیسے لینے ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے کہتے درہ نرمی کر مجھے کہتے پیسے ادا کر دے حضور فرمانے لے کہ اب اس طرح کرو اس کے ساتھ جاؤ فلان جگہ خجورے پڑی ہیں جتنا اس کا کرز ہے اتنی خجورے تول کے دے دے اور یہ جو تم نے تلوار پر آتھ رکھانے سے ڈرایا ہے تھوڑی خجوریں زیادہ بھی دے دینا آپ کا بردبار ہونا حلیمت تبا ہونا مزاج میں ٹھہرا ہونا سکون ہونا یہ بڑا